بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج آپ کو مکعی کے بارے میں اگر آج اپیس اوڈ ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ جب چھلی نکل چکی ہوتی ہے تو اس کے ٹاپ پہ اکثر آپ کو کیڑا نظر آتا ہے یعنی جب وہ چھلی مچور ہو چکی ہوتی ہے تو اکثر اوقات اس کے ٹاپ پہ آپ کو کیڑا نظر آئے گا یا وہ اوپر کے دانے کھا چکا ہوتا ہے یا ابھی کیڑا اس کو لگنا شروع ہوتا ہے جو جگہ کیڑا کھا چکا ہوتا ہے اس کو پھر ظہر آسا ایسا فنگس سے لگنا شروع ہو جاتی ہے تو جس سے ظہر اس کی پروڈکشن میں اس کے وزن میں خاطرخواہ کم ہی ہو جاتی ہے اب یہ کیڑا کہاں سے اٹیک کرتا ہے یہ آتا کدر سے ہے اکثر اوقات یہ جو کیڑا ہے وہ باہر سے اٹیک کرتا ہے کیونکہ ہم ایک خاص مکعی کی قد کے بعد اس کو نہ تو ہم دانے دار زہر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو کس طرح کی سپری کر سکتے ہیں اب اس کو کیڑے کھومنے کنٹول کیسے کرنا ہے اثر سوال یہ ہے اس کا سب سے جو بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فصل کے چاروں طرف سپری کریں جو اس کے باڈل ہیں فصل کے ادھو سپری کریں اور سپری اس طرح کریں کہ اس کا جو اثر ہے وہ اندر کے پوددک بھی جلا جائے آپ کون کون سی سپری کرنی ہے کس طرح کرنی ہے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جائوں کہ نمبر ون کلور پیری فاس ساٹھ ایمل ایما میکٹن ساٹھ ایمل لیمڈا ستھرین بیس سے پچیس ایمل ان تین زہروں کو آپ اکٹھا کر لیں اس کا کمبینیشن بنا لیں اس کو مرالیں اور اس کو فصل کے بورڈر پر سپری کریں اب نیکس کوئشن یہ ہوگا کہ یہ سپری ہم نے کرنی کب ہے آپ ذر میں یہ رکھیں کہ جیسے ہی جو چھلی کے بال باہر نکلنا شروع ہوں تو وہ سب سے جو بہترین ٹائم ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت اس کو پودے کو سپری کر دینی چاہیے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سپری کرنے کے بعد ساتھ سے آٹھ سین کے بعد اسی پروسس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کرنے سے مراجح ہے کہ یہ سپری دوبارہ پھر آپ نے کرنی ہے اس سے آپ کی فصل جو ہے وہ اسی سے نوے فیصے تک اس کی جو بچت ہوگی اور جو کیڑا ہے جو لگنے سے پہلے ہی ہم کیونکہ یہ سارا کام کر رہے ہیں تو کیڑا پھر لگنے کے چاہنے کم سے کم ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مکعی کے فصل کے ساتھ اکثر اوقات گندم کی فصل بھی ہوتی ہے گندم کی جو فصل ہے وہ خوشک فصل ہوتی ہے وہ کٹائی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے وہ کار دی جاتی ہے تو وہ جو خوشک فصل کے جو کیڑے ہیں وہ دیتا ہرکت کر کے موف کر کے وہ سبت فصل کی طرف چل جاتی ہیں کیونکہ مکعی جو ہے سبت ہوتی ہے تو سنیا اس طرف چل جاتی ہیں امید ہے کہ کسان بھائیوں کو یہ جو چھوٹی سی میری ویڈیو ہے اس میں جو دیگی معلومات وہ مطلب کی ان کو خیدہ مدیگی اور اس معلومات کو کسان بھائیوں سے گزارج ہے کہ آگے بھی پھلائیں السلام علیکم جو چھوٹی سبتřائیں پھلائیں چھوٹی سفر جو چھوٹی سفر پھلائیں کسان جو